بسم اللہ الرحمن الرحیم قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں اس بوران کا قابو پانے کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی ہے کیونکہ ملکی معاشی صورتحال اور تبانائی بوران سے مطالق اہم فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں اجلاس میں مارکٹوں اور بازاروں کی جلد بندش کے لیے مشابرت بھی کی گئی ہے ان فیسٹوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ بتائیں گے آپ کو بولیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز بجلی دو کی دہائی ملک بھر میں سنائی دینے لگی شہروں میں بارہ اور دہی علاقوں میں سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نیو کراسی نالائی سٹاپ سندھی ہوتل کے علاقے میں چوبیس گھنٹے سے بجلی غائب لاہور میں آٹھ گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ پر آ گیا اندھن کی ادم دستیابی اور فنی خرابیوں کے باعث پندرہ پاور پلانٹس تاحال بند پڑے ہیں بیک ڈور رابطے رنگ لے آئے عمران خان اگلے ماہ تک احتجاز کی کال نہ دینے پر مان گئے جیرمین پی ٹی آئی کو اکتوبر میں نئے انتخابات کا یقین دلایا گیا شاکت حرین سے مفتا اسماعیل حفیظ شیخ سابق گورنر سٹیٹ بینک تاریخ باجبہ کی اہم ملاقات ہوئی آئی ایم ایف سے معاہدے پر دستخط تک پی ٹی آئی احتجازی سیاست کی ریڈ لائن کروس نہیں کرے گی نون لیگ نے تحادی جماعت کو بیک ڈور رابطوں پر اعتماد ملیا آئندہ مالی سال نو ہزار ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا ایف بی آر کا سات ہزار دو سو پچھمن ارب کا ٹیکس جمع کرنے کا حدر نون ٹیکس کی مد میں سولہ سو چھبیس ارب روپے حاصل ہونے کا تخوینا وفاق سے صوبوں کو چار ہزار دو سو پندرہ ارب روپے منتقل ہوں گے دفاعی بجٹ کے لیے ایک ہزار پانسو چھاسی ارب روپے مختص بجٹ کا خسارہ چار ہزار دو سو بیاسی ارب روپے تک محدود یوسف رضا گلانی نے چیئرمن سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا پریزائیڈنگ افسر نے سات ووڈ بدنیتی کی بنیاد پر مسترد کیے دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ نے اپوڈیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی دعا زہرہ کیس کی استماد میڈیکل ریپورٹ کے مدابع لڑکی کی عمر سترہ سال ہے عدالت نے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا دعا زہرہ کی عدالت کے چیمبر میں والدین سے ملاقات دعا زہرہ کی جج کے چیمبر میں والدین سے ملاقات لڑکی کا ساتھ جانے سے انکار پولیس دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی خیبر پختونخواہ میں شہباز سپیڈ سے سستے آٹھے کی عوام کو فراہمی شروع کر دی گئی آٹھا تقسیم کرنے کے لیے کیپی کے ایبٹ آباد اور پشاور کے زونز میں تقسیم پچاس آزار سے زیادہ آٹھے کے تھیلے فروغ موبائل سٹورز کے ذریعے بھی آٹھے کی فراہمی جاری بلوجستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں قومی شہرہ کے خریب علمناک حادثہ ویگن کھائی میں گرنے سے بائیس مسافر جا بھاگ وین لورا لائی سے یوب جا رہی تھی امدادی ٹیموں نے نیچے اتر کر لاشوں اور زخمیوں کو نکالا حادثے کے بعد قلعہ سیف اللہ کے اسپدالوں میں ایمرجنسی نافذ لاہور کے علاقے فیروز والا میں موٹر سائیکل سوار کی کار پر فائرنگ گولیاں لگنے سے چار افراد زندگی کی بازی ہار گئے گاڑی میں بیٹھے لوگ گجرہ والا سے فیروز والا کا چہری پیشی پر جا رہے تھے وزیرعالہ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے لیا رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزموں کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا رواہ ہفتے پری مونسون بارشیں شروع ہوں گی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا مونسون سیزن یکم جولائی سے ستمبر تک جاری رہے گا یکم جولائی سے اگست کے وز تک مونسون کے پہلے سپیل کی بارشیں متوقع پنجاب اور سن سمیت کئی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بھی توشہ خانہ کیس میں پھنس گئے غیر ملکی حکومتوں سے ملنے والے تحائف ہڑپ کرنے کا الزام تحائف کا ریکارڈ محکمہ خارجہ کو نا دینے پر امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے ٹرم کے خلاف تحقیقات شروع کر دی بی جی پی کے ایک اور رہنما کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہینہ میں ٹوئیٹس کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا نوپور شرمہ کو بائز ان کو تفتیش کے لیے بلا لیا روس نے دو سو دس فوجیوں کی لاشیں یوکرینی حکام کے سپورٹ کر دیں یوکرینی فوجی ماریو پول سٹیل پلانٹ میں مارے گئے تھے یوکرینی صدر زلنسکی کہتے ہیں کہ روس سے اپنے علاقے واپس لیں گے اپنے علاقوں سے دست برداری کے عوض جنگ کا خاتمہ قبول نہیں ورلڈ بینک نے یوکرین کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالرز امداد کے منظوری دے دی شایقی نے کرکٹ کا انتظار ہوا خاتم پاک ویسنڈیز ہوم گراؤنڈ ونڈے سیریز آج سے شروع ہو گئی دونوں ڈیمی ملتان کے کرکٹ اسٹیڈیم میں مدد مقابل دونوں ڈیموں کے درمیان اب تک 134 ایک روزہ انٹرنیشنل میچز کے لیے جا چکے ہیں ساٹھ میچز پاکستان نے 71 میچز میں ویسنڈیز ٹیم نے کامیابی حاصل کی سمڈیال میں تھپڑ کبڑی کے مقابلے مقامی کھلاڈیوں سمیت عالمی سطح پر کھیلنے والے جوانوں نے بھی حصہ لیا مباشر جنجوہ اور عرفان عرف مانا جٹ کے درمیان مقابلہ ہوا کھلاڈیوں نے دورانے میچ تھپڑوں سے حریفوں کے مو لال کر دیئے لوگوں کی بڑی تعداد دلچسپ مقابلے دیکھنے کے لیے امرڈ آئی اور کھوئی ہوئی زندگیوں کو بحال کرنے کا میشن فلم پس ان بورس ڈی لاسٹ ویش کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم رمہ سال 21 دسمبر کو نمائش کے لیے پیش کرائے گی ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان جو کیا بات کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوری سے مطالق تو آپ کو خبر دیں کہ بجلی بوران نے حکومت کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس ہوا جس میں تمام وزرائے آلہ نے بھی شرکت کی اس اہم اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال اور توانائی بوران سے مطالق اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں جس میں مارکیٹوں اور بازاروں کی جلد بندی سے مطالق معاملات تیہ کر لیے گئے ہیں ان فیصلوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس بارے میں بات کریں گے معروف کاروباری شخصیت جناب حارون اوپل صاحب سے مارسٹیل فلائن پر ہے سر اسلام علیکم بہت شکریہ پتہئے گا کہ قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کیا حکومت ان اقدامات سے بجلی بوران سے نمٹ سکتی ہے کابو پایا جا سکتا ہے اس بوران پر میں سمجھ دوں کہ حکومت نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ تاجروں کے لیے بھی بہتر ہوگا حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور بجلی کے دوران کو بھی کم کرنے کے لیے بہتر ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ جو تاجروں کا بلا وجہ ایک پوری کے پوری قوم کا مزاج جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے یہ جتنی بھی ہول سیل مارکیتیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ سات بجے تک اگر بند ہو جائیں تو صبح مورننگ میں جب مرضی کھول لیں جلدی کھول لیں اور ایک تو بجلی بھی کم استعمال ہوگی جو ایک ہے ہول سیل مارکیت ہے ایک ہے ریٹیل مارکیت ہے فار ایجیمپل ریسٹورانٹس ہیں ہول سیل مارکیت فار ایجیمپل یہ مکلور روڈ ہے یہاں پہ بہت بڑا ترنوبر ہوتا ہے برانت روڈ مارکیت ہے لٹن روڈ مارکیت ہے ادھر اکبری منڈی ہے ڈلی دروازہ ہے آزم کلاس مارکیت ہے بدامی باغ مارکیت ہے یہ جتنی بھی بڑی مارکیتیں ہیں یہ یہاں پہ ایشیا تو بہت بڑا ترنوبر ہوتا ہے یہاں تو بہت بڑا بزنس ہوتا ہے اور یہاں ان کو میرا چالے کے انکام ضروری نہیں ہے کہ یہ رات دیر تک کھلی رہیں سر کاروباری برادری پہلے ہی پریشان ہے تو اگر کاروبار جلد بند ہو جائیں گے تو تاجروں کی مشکلات کیسے کم ہوں گی کیا حکومتیں اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے جی ریٹیلرز تو ان کا ٹائم آپ نو بجے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ریسٹورانٹس کو آپ دس بجے تک کھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ہم اگر سیکریفائس نہیں کریں گے تو کون کرے گا کوئی باہر کا آدمی آگے کرے گا نہیں ہمیں ہی کرنا ہوگا میری رائے ہے کہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تاجروں کو تابن کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت شکریہ آپ کا حارون افل صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی آراس سے ہمیں نوازا ناظرین نیا ٹائم بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے اب ملاحظہ فرما سکتے ہیں www.nayatime.com احتشام ورحمان پہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ